سولہ جنوری سے دیش میں کرونا کی ویکسین لگنی شروع ہو جائے گی سب سے پہلے فرنٹ لائن ورکرز کو اس کا ٹیکہ لگایا جائے گا اس کے بعد دوسرے لوگوں کا ویکسینیشن ہوگا یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹیکہ کرنہ ابھیان ہوگا تو آئیے آپ کو سیدھے لیب میں لے کر چلتے ہیں جہاں میرے سہیوگی اندرجیت رائے ڈاکٹر کے ساتھ موجود ہیں اندرجیت سیدھے آپ کو لیب سے بتائیں گے اس ویکسین اور ٹیکہ کرن کی پوری پرکریا کے بارے میں ہے بھارت میں کوویٹ کی ویکسین کو امرجنسی استعمال کی ازازت مل گئی ہے لیکن بہت سارے سوال ہیں جو لوگوں کے دماغ میں ہیں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں میرے ساتھ ان سارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے دو وششاکیں موجود ہیں ڈاکٹر دیکے گپتا اور سواتی مہشوری جی ڈاکٹر دیکے گپتا دنیا میں سب سے زیادہ ویکسین پیلیٹکس ڈیپارٹمنٹ لگاتا ہے آپ اسی ڈیپارٹمنٹ سے بیلونگ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ ویکسین ہوتی کیا ہے بہت اچھا سوال ہے بلکل تو ویکسین ایک ایسا پدارت ہے جس کو باڈی کے اندر جب انجیکٹ کرتے ہیں تو باڈی کے اندر آٹیفیسٹیل ایمیونٹی پروڈیوز کرتے ہوتی ہے اس میں جو ہماری باڈی کا جو ایمیون سسٹر میں اس کو یہ پرووک کرتا ہے اور انٹی بوڈی جو میموری سیل کو ڈبلپ کرتا ہے سو دیٹ اگر جب بھی آپ کو بھی نیچرل انفیکشن ہو اس سمیے آپ کو اس بیماری سے بچا سکے ڈاکٹر سواتھی کوئی بھی ویکسین جب باڈی کے اندر جاتی ہے تو وہ کیا کام کرتی ہے کس طرح ریعت کرتی ہے دیکھیں اگر ہم یہ مان کے چلیں کہ ہمیں سوابھاوک طور سے انفیکشن ہو گیا کوئی کٹانو یا جیوانو ہمارے شریر کے اندر گھوز گیا ہے ہمارے ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں کہ وہ کیا کٹانو یا جیوانو باہر سے گھسا ہے وہ ہمارے شریر کے لیے اچھا نہیں ہے یعنی کہ یہ ہمارا دشمن ہے تو اس کو پہچاننے کی شمتہ جو ہوتی ہے وہ ہمارے وائٹ بلڈ سیلز میں ہوتی ہے وہ دھیرے دھیرے اس کے اگر میں آسان بھاشا میں بتاؤ تو جیسے کی سرحت پر لگی آرمی ہوتی ہے جو یہ پہچانتی ہے کہ دشمن کون سا ہے اور اس کی اگینسٹ ہمیں گولہ بارود اپنا چلانا ہے ایسے ہی وائٹ بلد سیلز یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے اور اس کی اگینسٹ ہمیں رسپونس کریٹ کرنا ہے یعنی کی انٹی باڈیز بنانی ہے جو کی اس جیوانو یا کٹانو کو مارے اور سب یہ بتائیے کہ ویکسین بنتی کیسے ہے اس کے کیا پروسس ہوتے ہیں کیا طریقہ ہوتا ہے اور اس کی سٹیجز کیا کیا ہے ملکل تو بیکسین بنانے کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ مہتبوم سٹیپ ہے وہ ہے بائیرس کو آئیسولیٹ کرنا مینز بائیرس کو پروکسالہ کے اندر دیکھنا اس کا جنوم کیا اس کا جنیٹک میک اپ کیا ہے سو دیکھ ہمیں پتہ لگ جائے کہ بائیرس کیسا ہے اور اس کو ہم کلچر کر سکیں اتپن کر سکیں پروکسالہ کے اندر اور اس بائیرس سے پھر ہم بیکسین کو ڈیبلپ کر سکیں تو ایک تو سب سے پہلے ہوتا ہے بائیرس کو آئیسولیٹ پروکسالہ کے اندر نمبر ٹو اسٹیپ ہوتا ہے اس میں ہم کرتے ہیں پری کلنکل ٹائلز کرتے ہیں میس اینیملز کے اندر کو ڈال کے دیکھتے ہیں بائیرس کو جیسے رائٹ ہے گنی پیگ ہے پکس ہیں کٹلز ہیں ان میں ڈال کے دیکھتے ہیں کہ اس کی امیونجنسٹی کیسی ہے مطلب اس کا پرترودر چھمتا اتپن کرنے کی اس بائیرس کے اندر کتنی شکتی ہے پہلے انسانوں پہ نہیں ہوگا پہلے انسانوں پہ نہیں ہوتا پہلے انیملز پہ کرتے ہیں اور اس کے بعد فیز ون ٹرائل کرتے ہیں جو انسانوں پہ ہوتا ہے اور انسانوں کے بہت چھوٹے نمبر پہ ہوتا دیکھیں دس سے لے کے سوہ بیکتیوں کا کوہٹ ہوتا دکٹر سواتھی یہ پتائیے کہ ٹرائل پہ جن لوگوں پہ بھی یہ استعمال ہوتی ہے تو دیکھا کیا جاتا ہے شریف میں ان کے یا کیا observation ہوتی ہے دیکھیں بہت سارے ہمارے خون کے ایسے مابڈنڈ ہوتے ہیں جن کو کی ہم بلڈ ٹیسٹنگ کے دوارہ ٹیسٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو وائرس کا ٹیٹانو یا ہم نے وائرس کا جنوم جو بھی پارٹ ہم نے وائرس کا ایسا شریر کے اندر ڈالا ہے جس سے کہ ہم روک پرتیرودھک شمتہ کو اتپن کرنا چاہتے ہیں اس کا ہمارے شریر پر کیا اثر پڑا ہے کیا کوئی دوش پربھاو تو نہیں پڑا ہے شریر پر کئی کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا ہے شریر کو اور جو ہم اس سے antibodies بنانا چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ شریر اپنے آپ کو سرکشت کر سکے کیا وہ تتو شریر کے اندر اتپن ہو رہے یا نہیں ہو رہے تو یہ سبھی چیزیں ہم بلڈ ٹیسٹنگ کے دوارہ کبھی ایکس رے کے دوارہ ہمارے پاس جو اتنی ساری diagnostic بدتیاں ہیں ان کے دوارہ ہم یہ سنشت کرتے ہیں کہ ہاں ہم جو vaccine بنا رہے ہیں وہ سرکشت ہے اس سے کوئی ایسے دوش پربھاو شریر کے اوپر نہیں پڑا اور جس پرپس سے ہم بنا رہے ہیں کہ شریر کے اندر antibodies develop ہوں وہ develop ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اور اگر ہو رہی ہے تو وہ اتنی ماترہ میں ہے یا نہیں کہ شریر کو سرکشت رکھے سکے جس کو کہ ہم efficacy بولتے ہیں یعنی کہ اگر antibodies کم ماترہ میں بن رہی ہیں تو وہ شاید شریر کو سرکشت نہ رکھ پائیں ایسی ستی میں vaccine کارگر نہیں ہے لیکن اگر شریر کے اندر اچھی ماترہ میں antibodies بن رہی ہیں جو ہمیں سرکشت رکھیں گی تو اس کا مطلب کہ vaccine اچھی ہے کارگر ہے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ہمیں trial اور آگے لے کر کے جانا چاہیے ڈکٹر گوپتہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو trial کی vaccine ہے اور جو final vaccine ہے اس میں فرق ہے یا دونوں موٹے طور پر ایک ہی ہوتی ہے نہیں جو face to or face to trial کی vaccine ہوتی ہے اور final vaccine بہت فرق نہیں ہوتا normally اگر face to or face to trial میں vaccine clear ہو گئی ہے اس کا مطلب آپ کی vaccine safe ہے efficacy ہے سرکشت ہے اور وہ جتنی efficacy چاہیے جو ہمیں protection چاہیے باڈی کو اتنی مل رہی ہے اچھا ڈکٹر سواتھی یہ بتائیے کہ ابھی جو vaccine لوگوں کو لگے گی جو بھی لگنے جا رہی ہے تو کیا آنے والے 10 سال یا 5 سال تک یہی vaccine لگتی رہے گی یا further research اور development کے ساتھ اس ویکسین میں بھی بدلاو کے چانسز ہیں دیکھیں بدلاو کے چانسز ہمیشہ رہتے ہیں اگر ہم کوئی بھی دیکھیں کہ جو بیماری لمبے سمیے تک چلتی ہے سماج میں رہتی ہے اور ساتھ میں اگر وہ جیوانو یا کٹانو ایسا ہے جو اپنی سرنرچنا کو بار بار بدل رہا ہے یعنی کہ وہ بھی چینج ہو رہا ہے جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ سٹرینز آ رہے اور آنے والے سمیے میں بھوششے میں اور سٹرینز آ سکتے ہیں کورونا کی سمحابنائیں ہیں ایسی ستھی میں ہمیں اپنی ویکسین میں سنچودھن کرنے کی ضرورت ہوگی چاہیے چھوٹا موٹا فیر بدل کرنے کی ضرورت ہو یا بڑا فیر بدل کرنے کی ضرورت ہو یہ سمیں کے ساتھ نردھارت ہوگا ڈکٹر سواتی دو ویکسین کو امرجنسی استعمال کے منجوری مل گئی ہے آنے والے ٹائم میں اور بھی ویکسینوں کو ملے گی یہ بتائیے ان میں سب سے بہتر کونسی ہے لوگوں کے دیمان میں یہ ضرور سوال ہوگا کہ ہم یہ والی لگوائیں یہ والی لگوائیں یا انتظار کریں باقی دوسری لگوائیں اگر ہم سودیشی ویکسین کی بات کریں کون ویکسین کی بات کریں تو اس میں ہم مرے وے وائرس کے کند وہ شریر کے اندر ڈال رہے ہیں تاکہ شریر اسے پہچان لے تو یہ جو پردیتی ہے یہ ہماری اور بھی پرانی پردیتی ہے سب سے پرانی پردیتی ہے جس سے کی پہلے اگر آپ بات کریں تو ہپٹائٹس، انفلوینزا، پولیو ان سبھی کی ویکسین اسی پردیتی سے بنائی گئی ہیں تو یہ ایسی ویکسین ہے جو ہم 30 سالوں سے بچوں کو بزرگوں کو بڑوں کو سب کو لگتے دیکھ رہے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا سیفٹی پروفائل اچھا ہوتا ہے یہ کارگر ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں میں اگر پرسنلی بولوں تو میں ضرور یہ کہوں گے کہ ہاں مجھے لگتا ہے کہ سودیشی ویکسین جو ہماری ہے وہ ایک ایسی تقنیق سے بن رہی ہے جو کہ بہت پرانی تقنیق ہے جو ٹرائیڈ ان ٹیسٹڈ ہے ہمارے لیے اور دوسرا کہیں نہ کہیں اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو پورا ٹرائل ہوا ہے وہ بھارتیوں کے اوپر ہوا ہے ہماری جو پوری جنتہ ہے جو ہم نے جو سیمپل لیے ہیں جو ہمارے اس کے اندر وولنٹیرز ہیں وہ سب ہی بھارتی ہیں تو یہی کے انکول جو ہمارے اس وقت واتا برنے اسی میں اس کو بنایا گیا تو کہیں نہ کہیں کچھ چھوٹے موٹے جو فیکٹرز ہیں وہ اس کو تھوڑا ایڈوانٹیج دیتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں تو سب ہی ویکسینز کے ٹرائلز ابھی کیول فیس 3 تک ہی ہوئے ہیں اس کے آگے کے ٹرائلز ابھی سب کے ہونے باقی ہیں تو کچھ چیزیں آنے والے سمیم میں بھی اجاگر ہو سکتی ہیں لیکن فلحال کیلہ اگر ہم کہیں تو آج سب ہی ویکسینز اچھی ہیں سب ہی کارگر ہوں گی اور سب ہی جو ہیں سائیڈ افیکٹس کچھ خاص نہیں دکھا رہی ہیں تو ابھی تو میرے سب کے لئے سرکشت ہیں اور جو آپ کو مل جائے میں تو کہوں گی وہ لگوا لینی چاہیے ڈاکٹر گوپتہ یہ باتائیے کی ویکسین سرچت ہے لیکن جو ویکسین لگنے کا پروسیس ہے ڈوز کتنی لگیں گی یا کتنی قوانٹیٹی ہوگی تو یہ ڈوزنگ کے بارے میں باتائیے کہ یہ کتنے کتنے دن پر لگیں گی پہلی ڈوز اگر ایک تاریخ کو لگیں گی تو دوسری ڈوز کتنے دن بعد لگیں گی اور کتنی قوانٹیٹی باڈی کے اندر اس کی انجیک کی جائے گی جب بھی ہم بائیرس کو لائیو اٹینوٹیڈ بائیرس اکیلڈ بائیرس کو انٹیجن کو باڈی کے اندر ہم انوکولیٹ کرتے ہیں بیکسین کے روح میں ڈالتے ہیں انجیکشن کے مادے میں ڈالتے ہیں تو باڈی کے اندر وہ ایک ایمیون رسپونس اتپن کرتا ہے وہ ہمارے اندر جو کوشکائیں ہیں جو میموری سیلز ہیں جو انٹی باڈی اتپن کرنے والی سیلز ہیں ان کو انڈیوز کرتا ہے تو وہ پہلے پرائیمیگ ہوتی ہے وہ انڈکشن کرتا ہے تو لو لیبل پر انڈکشن ہوتا ہے تو اس سے ہمارے اندر ایمیونٹی تو آگئی لیکن وہ اتنی ایمیونٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ ہم بیماری سے لڑ سکیں اس سے بچاؤ گئی یعنی موٹے طور پر جب پہلی ڈوز لگے گی تو وہ باڈی کے اندر جو ریکشن پیدا کرے گی وہ بہت زیادہ نہیں ہوگا اس سے آپ نہیں کر سکیں وہ پرائیمیگ ہو گیا سمجھ لو کہ باڈی کو ہاں ایڈپٹ کر دیا ہے باڈی کے اندر پروسیس ہے سٹارٹ ہو گئی ہے انٹی باڈیز کچھ بن گئی ہیں لیکن انٹی باڈیز اتنی ماترہ میں نہیں ہیں کہ اگر آپ کو نیچرل بیماری ہو جاتی ہے تو اس کو آپ سے بچا سکیں تو ہوتا گیا ہم چار ہفتے بعد دیتے ہیں کہ پہلے فیج میں مانتے ہیں کہ تین چار ہفتے میں کچھ ماترہ میں انٹی باڈیز بن گئی ہیں لیکن سکنڈ ڈوز بولتے ہیں اس کو ہم بوسٹر روز بولتے ہیں اس کا نامی بوسٹنگ مطلب پہلے ایمین رسپانس کو بوسٹ کرنا بڑا کرنا اس کو تو وہ سکنڈ جو بوسٹر ڈوز ہوتی ہے اس سے جو ہماری انٹی باڈیز لیکن جو پہلے ہماری انٹی باڈیز دوسری ڈوز دے کے اس کو اور زیادہ اور زیادہ میموری شیلز کا نمبر بڑھ جائے گا انٹی باڈیز کا نمبر بڑھ جائے گا ان کی ڈیوریشن بڑھ جائے گی پہلی بار میں کیا تھا کیوں سکتا اس کو جو انٹی باڈیز بنی ہے لیکن بہت لانگ ٹم تک سسٹین نہ کریں لیکن جب دوسری ڈوز دیتے ہیں تو نمبر آف انٹی باڈیز بڑھے گا کونٹیٹی بڑھے گی کونٹی بڑھے گی میموری شیلز بڑھے گی ٹی سیلز کی ایکٹیوٹی بڑھے گی بوٹسر رسپاونس ہوگا اور جب سیکنڈ ڈوز کے بعد کبھی اگر نیچرل انفیکشن ہوتا ہے آپ کو تو آپ کے اندر اتنی سفیشنڈ ماترہ میں انٹی باڈیز اپکے باڈی میں ہے کہ اگر بیماری ہوتی ہے تو بیماری سے روکنے کے لیے آپ کے باڈی میں چھمتا ہے آپ بیماری سے بچ سکتے ہیں یا نہیں لگوانی چاہیے یا مجھے کیا کرنا چاہیے دیکھیں ایسی ستی میں دوسری ڈوز نہیں لگوانی چاہیے آپ کو انتظار کرنا چاہیے ٹھیک ہونے کا کیونکہ سو ابھاوک طور سے اگر آپ کو انفیکشن ہو رہا ہے تو آپ کے شریر انٹی باڈیز بنائے گا ایسی ستی میں آپ کو سیکنڈ ڈوز لینے کی ضرورت نہیں ہوتی وہی دیکھیں اب کیا ہے کہ ہم دو ڈوزز میں ویکسین لگا رہے ہیں جب ہم پہلی ڈوز ویکسین کی لگاتے ہیں ابھی جن ویکسین کو سویکرطی مل چکی اگر ہم ان کا ڈیٹا دیکھیں جو شودکاریں ان کے آئے ہیں اگر ہم وہ دیکھیں تو فائزر کا کہنا ہے کہ اگر ہم پہلا ٹیکہ آپ ہمارے ویکسین کا لگاتے ہیں تو اس کے دس دن کے بعد سے آپ کے شریر میں انٹی باڈیز بننی شروع ہوتی ہیں اور ایک ٹیکہ آپ کو باون دشملف چار پرتیشت تک آپ کو سرکشہ دیتا ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں دے رہا آپ کو باون دشملف دے رہا ہے اور وہ بھی اکیس دن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے انٹی باڈیز کم ہونے لگتے ہیں اس لئے ہمیں سیکنڈ بوسٹر ڈوز لگانے کی ضرورت ہے جیسے ہمیں ڈوک ساہب نے بھی اچھے سے سمجھایا کہ ہمیں ایک ڈوز اور لگانے پڑے گی تاکہ ہم اچھے لیول پر پہ پہنچ جائیں وہیں اکسپورٹ کا کہنا ہے کہ اگر آپ ہماری ایک ٹیکہ لگواتے ہیں پہلا شوٹ لگواتے ہیں تو آپ کو پہلے شوٹ سے لگ بھک ستر پرتیشت تک سرکشہ ملے گی لیکن وہ بھی زیادہ لمبے سمیں نہیں رہے گی کیونکہ انہوں نے بولا ہے کہ آپ کو لگ بھک تین ہفتے کے بعد یا بارہ ہفتے کے بعد انہوں نے تین سے بارہ ہفتے میں بیچ میں الگ الگ سٹڈیز کری ہیں اس سبے پر آپ کو دوسرا ٹیکہ لگواتے ہیں موٹے طور پہ یہ کلیر نہیں ہے کہ یہ جو ویکسین لگ رہی ہے ہمیں کتنے دن تک بچائے گی موٹے طور پہ کلیر نہیں ہے موٹے طور پہ اتنا کلیر ہے کہ لگ بھک ایک سال سے لے کے دو سال تک جو ہم میتھمیٹیکل ہی سٹڈی کر رہے ہیں پرو راٹا بیسیز بکر رہے ہیں پرو جیکشن کے بیسیز بکر رہے ہیں کہ تب تک رہ سکتا ہے موٹے ایک سال منیمم ہو سکتا ہے میکسیم دو سے تین سال ہو سکتا ہے لیکن ہمیں بوسٹر دوز کی رکارمنٹ ہوگی جسے ہم سوائن فلو کی بات کر رہے ہیں اس میں ہر ایک سال پہ لگوانی پڑتی ہے اچھا دو سب یہ بتائیے کہ پہلی دوز کسی نے لگوائی اور اس کو کوئی سائیڈ افیکٹ آیا کچھ بھی اگر اس کو شریر میں دکت ہوئی تو یہ دکت کیا نورمل ہے یا ابنورمل ہے پہلا سوال دوسرا کی یہ دکتہ جب بھی اس کو آئے تو اس کو کرنا کیا چاہیے دیکھیں بہت آسان سا ہے اگر معمولی سے سائیڈ افیکٹ ہو رہے ہیں جیسے کی ابھی بتا بھی رہے تھے ڈاک سب کی اگر آپ کو جہاں انجیکشن لگائے بہاں درد ہو رہا ہے سوجن ہو گئی ہے یا کسی کو ہلکا بکھار ہو رہا ہے یا فلو لائک سمٹمز ہو رہے ہیں یا آپ کو الٹی دست جیسا محسوس ہو رہا ہے اگر دو تین دن کے لیے آپ کو ایسے چھوٹے موٹے سائیڈ افیکٹ دکھتے ہیں تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے آمومن طور پر جو بھی ٹی کا کرن ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ پریشانیاں ہوتی ہیں اور ہم نے دیکھی بھی ہیں زیادہ تر جو لوگ انجیکشن لگوات چکے ہیں وہ سب ہی جانتے ہیں کہ ہاں تھوڑی بہت پریشانیاں اور دکتیں اس سے ہوتی ہیں اگر تھوڑی بہت ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے آپ ایک کروسن کی گولی لے سکتے ہیں اگر زیادہ درد ہو رہا ہے ایسے سمجھے میں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن اگر کوئی زیادہ بڑی پریشانی دکھتی ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ زیادہ دکت ہو رہی ہے آپ کی طبیت زیادہ خراب ہو رہی ہے کسی کو ایسا لگ رہا ہے کہ گفلت جیسی ستھی میں ہمارے ہیں یا ہمارا بخار بہت تیز ہو رہا ہے یا ہمیں سانس لے رہے میں دکت ہو رہی ہے یا ہمارے شریر میں چکتے آگئے ہیں ہمیں الرجی ہو رہی ہے ایسی کوئی پریشانی اگر کسی کو ہوتی ہے تو ضرور انہیں اس وقت جو اپنے ڈاکٹر سے سمپرک کرنا چاہیے کسی ہسپتال جانا چاہیے کہیں نہ کہیں آپ کو ڈاکٹر کے سمپرک میں آنا ہے کیونکہ اس سے آگے کا ندان اسی کے پاس ہے وہی جو ہے یہ بتا سکیں گے کیا یہ ویکسین کی وجہ سے ہے کوئی اور بیماری ہے اور ایسی ستھتی میں آپ کو کیا انہیں سائیڈ افکٹ کو روکنے کے لیے جو ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمیں بیکسین لگوانے کے بعد آدھا گھنٹے تک ویٹ کرنا ہے آپ جرمی روم میں رہنا ہے so that اگر کوئی انفلیکٹک ریکشن کوئی سیریس ریکشن اگر ایسی ہوتی ہے تو ٹائم لی اس کو منجھ کیا جا سکے but سب سے امپورٹن کی بات یہ ہے جو برانڈ آپ نے بیکسین کا لگوایا دوسرے لگوایا اور منجھ تو میرے جو بیشٹرmus وہاں مجھے پہلے لگوایا ہے تو گگر کی گگر میں اس لگیں کوئی ا Hong Kong مہ مابی声یا ہے اگر آپ کو پاسزر لگواbus پاسزر کی پاسزر کی کوئی جانس بھی جنسی مس لگے جو باگر ان کی پاسزر بروز ہی Bang ابًا تو کریں کرنے کا طریقہ لگے کچھ پروٹین کے روپ میں جاتی ہیں کچھ آرینے کے روپ میں جا رہی ہیں کچھ ہول سیل بیرس کے روپ میں جا رہی ہیں تو باڈی کو جو جیسٹی سٹارٹ کرتی ہیں تو بوسٹنگ کا ایفیکٹ جب ہی آئے گا جب آپ سیکینڈ ڈوج سیم مینوفیکچرر سے لگوائیں گے ڈکٹر گپتہ دو دگری تاپمان سے لے کر آٹھ ڈگری تاپمان کی بیچ میں کہا گیا ہے کہ ان بھارت میں بہت سارے رورال اویاز ہیں بہت ساری جگہیں اوپن ہیں مان لیجیے ویکسین سواسٹ کے اندروں پر اس تاپمان سے الگ رکھی جاتی ہے تو کیا یہ شریر پہ کام کرے گی یا نہیں کرے گی اور کیا اس کی چھمتہ پوری طرح سے جیسے بتائی گئی ہے ویسے ہی رہے گی یا گھٹے گی بڑے گی بلکل بڑا اچھا سوال ہے میں بتانا چاہوں گا کہ ہر بیکسین جب بناتے ہیں تو اس میں اسٹیبلیٹی کے لیے کچھ ہم پداف ڈالتے ہیں جیسے ڈیویوینٹ بولتے ہیں وہ جیلیٹین ہو سکتا ہے سوڈیم ایلمونیم ہیڈ اکسائیڈ ہو سکتی ہے تو ان کو ڈالتے ہیں کہ اس سے بیکسین اسٹیبل رہے ایک آپٹیمل ٹیمپرچر ڈیسائیڈ کرتے ہیں جس پہ ہم میکسیموم ایفیسینسی اور میکسیموم اس کی لائیف کو بنا سکیں بیکسین کو تو جو ہمارے پاس دو بیکسین ابلیبل ہیں ایون جو اور ہمارے فیجز میں ڈبلپ ہیں چاہے وہ ویکسین ہو چاہے کوبیسیڈ ہو چاہے اسپوٹنی کو چاہے ڈیائیڈر ہو جو انڈین جو کمپنی میں آنے والی انڈین بجار میں آنے والی ہیں ان ساری بیکسین کو ہمیں دو سے آٹھ ڈیگری ٹیمپرچر پر رکھنا ہے جو ہم بات کرتے ہیں باہری بیکسین کی موڈرنا بیکسین اس کو مینس ٹونٹی پر رکھنا ہے جو ہماری فائزر اس کو موڈرنا بیکسین کو مینس ٹونٹی دگری پر رکھنا ہے لیکن ان بیکسین کے سب کے ساتھ ایک کنڈیشن بھی ہے کہ جیسے دو سے آٹھ ڈگری والی بیکسین ہے اس کو اگر روم ٹیمپرچر رکھنا ہم اکلے پانچ دن تک بھی رکھتے ہیں تو وہ خراب نہیں ہوگی ایسے موڈرنا کو بھی اگر ایک دن تک روم ٹیمپر رکھتے ہیں تو خراب نہیں ہوگی تو لیکن اگر ایک بیکسین کم ٹیمپرچر پر رکھتے ہیں اگر 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 ہم نے فریز بیکسین کو دوبارہ ڈائلوٹ کر کے دوبارہ باہر رکھے پگھلا کے لگا دیا تو وہاں پہ لوکل پین شویلنگ اور کول لبسید بننے کی چانس ہو جاتے ہیں ایسے ہی ٹیمپرچر کا زیادہ لمبیٹ ہم نے آٹھ سے اوپر پندرہ بیس پچیس پہ لگاتار چار پانچ دین رکھ دی یا پچیس تیس پہ لگاتار دو تین گھنٹے کے لیپ رکھ دی تو اس ٹائم بھی کیا ہوگا اس پہ کہ اس کی جو بڑھتا ہے وہ کم ہو جائے گی اور سائی ڈیفکٹ کی چانسے تھوڑے سے بڑھ سکتے ہیں ادھر بھائی جو اچھی بات کہ جو آج کل جتنی بیکسین سا رہی ہیں ان سمیں بیکسین بیل مانٹر لگا ہوتا ہے اس میں کلر کوڈنگ ہوتی ہے جیسے ہی ٹیمپریٹر کا کچھ دوسپرہ ہوتا ہے وہ ترانچ چینج جاتا ہے تو اس لئے چندتہ کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے جو بھی ہیلتھکیر بھرکار ہے وہ پورا دھیان رکھتا ہے جو چاہیے یا ایسا ہے کہ اب بیکسین لگ گئی اب کوئی ٹینچن نہیں اب پوری دنیا آپ نہیں تو سعودھانیاں کیا رکھنی چاہیے جو لوگ بھی بیکسین لگوانے جائیں ان کو آگے کس طرح کی سعودھانی رکھنی دیکھیں ابھی ہم یہ مان کے چل رہے ہیں کہ اگر آپ نے پہلی ڈوز ویکسین کی لگوا بھی لی ہے تو بھی آپ کو ابھی وہ سارے اتیاد رکھنے کی ضرورت ہے جو کی ابھی ہم اتنے سمیں سے رکھتے آ رہے ہیں یعنی کیا آپ کو ماس لگانے کی ضرورت ہے ساماجک دوری رکھنے کی ضرورت ہے سینٹائز کرنے کی ضرورت ہے یہ آپ کو لگتار کرتے رہنا پڑے گا اس کی دو وجہ ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ابھی ویکسین ٹرائلز میں ہمیں یہ کلیر نہیں ہوا ہے کہ کیا جس ویکتی کو ویکسین لگ رہی ہے وہ دوسرے کو سنکرمنٹ پاس آن کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے تو اگر مجھے ویکسین لگی ہے تو میں خود کو سرکشت کر رہی گی تو یہ ابھی صرف ایسٹرہ زینکا کی ویکسین میں تھوڑا سا ڈیٹا آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹوئنٹی سیون پرسن تک یہ ٹرانسویشن کو روک سکتی ہے لیکن ابھی باقی ٹرائلز میں ہمیں کلیر نہیں ہے کہ ٹرانسویشن رکے گا یا نہیں رکے گا دوسری بات یہ ہے کہ ویکسین لگنے کے بات بھی فرس ڈوز کے بات بھی آپ کو یہ شت پتیشت سرکشہ نہیں دے رہی گی تو ایسے میں یہ بڑھنے کی سنبھاونا ہی رہتی ہیں اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ ہم ہرڈ ایمیونٹی کی طرف جانا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری پوپلیشن ہے جتنی ہماری جنسنکھیا ہے اس میں سے اگر ہم ستتر سے ساٹھ پرتیشت لوگوں کو ویکسینیٹ کر دیں تو ایسی سچویشن میں ہم ڈیزیز کو بہت اچھے سے کنٹرول کر لیتے ہیں یعنی کی وہ جیسے اب وائرس ہے وہ مان لیجے میں اور آپ ہم لوگوں کو یہاں پر ویکسین لگی ہے ان دو لوگوں کو ویکسین لگی ہے تو میں سیف ہو گیا میرے اندر ہرڈ ایمیونٹی ڈیبلپ ہو گئی چین آف ٹرانسویشن یہاں رک گیا چھے لوگ کھڑے ہیں چھے لوگ میں چار لوگ کو ویکسین لگی ہے چار لوگ جو ہیں ایمیونائز ہو چکے نیچرل ویکس انفیکشن کے طرح یا ویکسین کو ترو تو بیچ میں جو دو لوگ ہیں وہ چین ٹوٹ گئی ہے اور ایسے میں کیا ہوتا ہے وائرس کو شریر چاہیے نیا شریر چاہیے جس میں کہ وہ جا کے اپنا راجے بنا لے اور اگر اسے ایسا وائرس کو یہ لگا کہ آس پاس تو سب لوگ ویکسین لیٹے ہیں سب کو ایمیونٹی ہے تو وہ وائرس کو پھر نیا شریر نے ہی ملتا ہے پناپنے کے لیے اور ایسے میں دھیرے دھیرے وائرس شین ہونے لگتا ہے وائرس کی جو اپنی شکتی ہوتی ہے وہ دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگتی ہے اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے پولیوں کو ہم نے کیسے گائب کرا ہے اس موال پوکس یہ سب ہم نے ہرڈ ایمیونٹی ساموہیک ایمیونٹی کے دوارہ ہی ان کو دنیا سے جو ہے ان کا جو ہے لپت کرایا ان کو یا ان کو ایسی بیماری بنا دیا ہے بلکل ایک آخری سوال بار ساہب کی بچوں کو یہ ویکسین لگوانی چاہیے یا نہیں لگوانی چاہیے بچوں پہ کیا کہنا چاہیے گا تو ابھی تک جتنی اسٹیڈیز ہوئی ہیں وہ ینگ ایڈلز پہ ہوئی ہیں اٹھارہ سال سے اوپر کے لوگوں میں کیا گیا ہے اور پلاس جو پچاس سال سے اوپر ان میں کو موربیڈ کنڈیشنز ہیں ان کو دیکھا گیا ہے ابھی بچوں میں اسٹیڈیز نہیں ہوئی ہیں بچوں میں اسٹیڈیز کچھ سمیں میں سٹارٹ ہونے والی ہیں کچھ جگہیں سٹارٹ ہو بھی گئی ہیں کچھ دیسوں میں اور ساعدہ اگلے پانچ سی مینے ہمیں ان سٹیڈیز کے ریزلٹ مل جائیں گے most probably ہم اس سال کے انتر سے پہلے بچوں میں بھی ویکسین دینا شروع کر دیں گے اور یہ ہی آسائی ہم سب کی یہ تھے ہمارے ساتھ وہ وشششگے جو ہر سوال کا جواب دے رہے تھے آپ کے دل میں یا دماغ میں جب بھی کوئی سوال آئے تو یہ ضرور سوچئے کہ یہ سوال کسی وشششگے کی طرف سے آ رہا ہے یا کسی ایسے ویکتی کی طرف سے آ رہا ہے جسے اس ویجیان یا اس تقنیقی کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم کل ملا کے وشششگیوں کا کہنا ہے کہ یہ ویکسین پوری طرح سے سرچت ہے آپ بے فکر ہو کے جب بھی سرکار آپ کو بلائے آپ کو سرکار کے پاس جانا چاہیے اس ویوستہ کے پاس جانا چاہیے اور اس ویکسین کو ضرور لگوانا چاہیے تب ہی شاید اس مہماری پر دھیرے دھیرے ہم کنٹرول کر پائیں گے ABP News آپ کو رکھے آگے آپ نے دیکھے آگے موسیقی